روس یوکرین وارزون سے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آپریشن خرص پر امریکہ کا بہت بڑا فیصلہ امریکی ہتھیاروں کی استعمال کی اجازت سومی میں بھی ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے امریکی ہتھیاروں کا استعمال خرص میں اور ساتھی ساتھ سومی میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ورادمیر پوتین اور زیادہ آگ بگولا اور بھڑک سکتے ہیں اور فیصلے بھی یہ خبر آری کی کل یعنی چوبیس اگست کو ورادمیر پوتین بہت بڑا آفنسیو آپریشن شروع کرنے فالے ہیں جو کی ہوگا کیف کے خلاف جو کی ہوگا یوکرین کے خلاف تو یہ بہت بڑی خبر ہے خورص جہاں کے نبے فیصد سے زیادہ بھو بھاگ پر اس وقت یوکرینی فورسس کا قبضہ ہو گیا ہے اب یہاں پر امریکی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر حالا کی پہلے امریکہ کی طرف سے آنا کھانی رہی ہے لیکن سمیت سوال یہی ہے کہ پہلے امریکہ نے ہمیشہ منع کیا کہ آپ جن ہتھیاروں کا استعمال کریں گے وہ دیفنسیو پرپس کے لئے ہوں گے لیکن خورص جو کی رشیا کی ٹیریٹری بھو بھاگ ہے وہاں پر امریکہ اپنے ہتھیاروں کی استعمال کی اجازت دے رہا ہے کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں خورص آفنسیو کا سب سے انپورٹنٹ اگر آپ دیکھیں تو یکرین کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف اپنے سینکوں کے مورال کو بوشٹ کرنا جو لگاتار سینہ کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے جو لگاتار اس یود میں جانا نہیں چاہ رہے تھے اور دوسرا سب سے بڑا موٹیو تھا کہ امریکہ اور نائٹو دیشوں کو یہ وشواس دلانا کہ ان کے دیئے گئے ہتھیار اب صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہیں وہ روس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ اب سے دیکھا جائے 20 سال کا وقت ہو چلا تھا لیکن روس کو کوئی زیادہ نقصان یکرین نہیں پہنچا پایا تھا اب تک یہ جنگ صرف وہ صرف یکرین کے علاقوں میں لڑی جاری تھی لیکن اب پہلا ایسا موقع آیا ہے جب نشن طور پر اب روس کے علاقوں میں یہ جنگ پہنچ چکے تو ایک طریقے سے یہ میسنجنگ تھی یہ کانفیدنس بیلڈنگ تھی امریکہ کے لیے نائٹو دیشوں کے لیے کہ جو ہتھیار جو سمان جو سائدہ ہمیں مل رہی ہے ہم اس سے کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں روس کے اوپر ہم لگاتا روس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اب ہی اسی کے بعد اب یہ پینٹیکن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ہتھیار اب یکرین کو دیے جارہے ہیں وہ فرس کے علاقوں میں استعمال کر سکتا ہے یعنی اب لمبے سمعے کے لیے اگر یکرین رہنا چاہے یا اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہے اس علاقے میں تو اس میں امریکہ کی طرف سے اس کو یہ سینے مدد یا پھر آپ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہتھیار ملیں گے بلکل سمیت اور دیکھئے اس بیچ ایک اور اہم خبر ہے روس میں ایک اور فرنٹ کھولنے کی کی جاری ہے تیاری یکرین کے پلان کو لے کر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے کرس کی طرح یکرین کا ایک اور پلان سامنے آیا ہے یعنی کرس میں جو ہوا کیا وہ روس کے دوسرے شہر میں بھی ریپیٹ کیا جا سکتا ہے کون سا شہر اب کرس کے بعد نشانے پر ہے یکرین کے یہ تمام سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ یکرین کی نئی پلاننگ کو لے کر ایک اہم خبر سامنے آئی دیکھیں یکرینی سینہ کو روس کے خلاف اس لیے کامیابی ملتی جاری ہے کیونکہ اب وہ نئے پلان کے تحت حملے کر رہی ہے یکرین کے پلان کو لے کر یہ بہت بڑا خلاصہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کرس کی طرح یکرین کا ایک اور پلان اب ٹی وی نائن بھارت پر آپ کے لیے ڈی کوٹ کرنے جارہا ہے کیا اہم جانکاریاں ملی ہیں کرونا ذرا وستار سے بتائیے بالکل یہ جانکاری سمیر درشکو کے ساتھ شہر کرتے آخر یکرین کا یہ ودھونسک پلان ہے کیا یکرینی سینہ کو روس کے خلاف اس لیے کامیابی ملتی جاری کیونکہ وہ اب نئے پلان کے تحت حملوں کو انجام دے رہا ہے یکرینی سینہ ایک ساتھ کئی فرنٹس کو کھولنے کی اب کوشش کر رہی ہے روس کے خلاف اور اس کے لیے یکرین زمین اور ہوا سے بھیجن حملے لگاتار کر رہا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ روسی سینہ یکرین کو کاؤنٹر بھی نہیں کر پا رہی ہے یکرین اب روس کے چار نئے پرانتوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہے یہ پلاننگ ہے اور یہ پرانت کون سے آپ دیکھیں بریانسک، بیلگروڑ، ورونش اور راستو یہاں پر ابھی حالی میں بڑے ڈرون حملوں کو بھی انجام دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا بریانسک میں چرنی ہائف کی طرف سے داخل ہونے کے لیے حملے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بیلگروڑ میں خارکی فرنٹ سے گھسنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ورونش میں لہانس کی طرف سے یکرین بھیشڑ حملہ کر رہا ہے تو راستوف کی بات کی جائے تو یکرینی فورس ڈرونکس فرنٹ سے گھسنے کا پریاس کر رہی ہے یکرین ان چاروں راجوں میں روس کی سرکشہ دیوار توڑنے میں جھٹا ہوا ہے روسی ڈیفنس لائن کو توڑنے کے لیے ہوا اور زمین سے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے جو جانکاری اس وقت سمجھا آ رہی ہے اور دیکھیں اچول ملوتر اصد سوال یہی ہے کہ آج پردار منتری نریندر موڈی جو کی کیف پہنچ رہے ہیں اور ایسے پوری دنیا مان رہی ہے کہ بہت کچھ ایتی حاسق ہونے والا ہے ہسٹورک ہونے والا ہے جو حالات بنے لیکن یکرین کی یہ جو پلاننگ آباری کی چار اور نئے فرنس خون سکتا ہے روس کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا یہ تمام جو کوششیں ہیں وہ پروان چڑھتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس لیٹارک سے بھشنا پڑے گا کہ پردار منتری موڈی کی وزٹ کسی بہت بہت بڑے فیصلے میں ختم ہوگی اس کی وجہ ساتھ ہے دیکھیں یود چل رہا ہے اکرین کی جو نئی سٹریٹریجی ہے اس کے حساب سے اکرین چاہتا ہے کہ وہ رشا کی کچھ ٹیریٹری پہ اپنا کنٹرول کرے کنسولیڈیٹ کرے اکرین کی ایک تہائی ٹیریٹری جو ہے وہ رشا کے کنٹرول میں ہے کل پرسو یا اس کے بات کبھی بھی جب وہ وارتہ کی ٹیبل پہ بیٹھیں تو اکرین کی بارگیننگ پاور ہونی چاہیے بارگیننگ پاور کو سٹیندن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رشا کی بھی کوئی ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں ہو تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں سیس فائر یا کسی بھی آپ اس دشا میں بڑھیں گے بہر حال چونکہ پردان منتری موڈی اور بھارت ان کی ایک چھوی ایسی ہے یہ اکلوتا دیش اور اکلوتا نیتا ہیں جو جن کا بائس نہ رشا کی فیور میں ہے نہ اکرین کی اگینسٹ ہے نہ اکرین کی فیور میں ہے نہ رشا کی اگینسٹ ہے یعنی ان کی اپروچ دونوں نیتاؤں کے پاس ہے جبکہ باقی جتنے بھی آپ اس میں انوالڈ ہیں امریکہ ہو ان کے نیٹو اللائز ہو ان سب کی چھوی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اکرین کی فیور میں ہے تو جو پی سمیٹ بھی وہ کر رہے ہیں اور ٹین پوائنٹ فارمولا جو زلینسکی نے سجیس کیا ہے وہ کمپلیٹلی اکرین کی فیور میں ہے اور اس میں رشا کو ایکسکلوڈ کیا ہے تو کہنی سے اگر امید بنتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھارت کی انٹروینشن سے شاید ایک بیلنس پوزیشن کو سامنے رکھا جائے اور اس پر کوئی بات چیز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا تب ہی جب اکرین کی بارگیننگ پاور ہوگی اس کے پاس رشا کے پریزنرز ہوگے اس کے پاس رشا کی تیریٹری ہوگی تاکہ وہ اپنی تیریٹری کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور ایسے وقت میں ید کے اس دور میں اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کی کوشش کرتا ہوا یوکرین نظر آ رہا ہے یہ آپ کا بہت اہم پوائنٹ ہے